بہت سارے فریلانسر مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرس ٹائم جب ہم لوگ پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں یا پیرر کانٹسٹ کو ون کرتے ہیں تو ون کرنے کے بعد یا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنی جو فائل ہے وہ کلائنٹ کو سینڈ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کلائنٹ کی نہ ہی ریپلائی آ جاتی ہے نہ ہی کمپلیٹ کیا جاتا ہے پروجیکٹ کو نہ ہی ریویو دیا جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں پیسے مل جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو آخر تک رہے گا کیونکہ کلائنٹ کے ساتھ آپ نے کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کس طرح کرنا ہے اپنے پروجیکٹ کو اس کے بارے میں میں کمپلیٹ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم علیکم دوستو میں ہوں جمشد رضا فریلانسر ٹیٹوریل کے جانب سے اور یہ ہے فریلانسنگ کی جو کمپلیٹ سیریز ہے اس میں ہم اس ویڈیو میں یہ بات کریں گے کہ جب آپ فریلانسر میں پروجیکٹ کو آسل کرتے ہیں آسل کرنے کے بعد جب آپ فائل کو سینڈ کرتے ہیں تو سینڈ کرنے کے بعد فریلانسر میں کلائنٹ کی جو ریپلائے ہے وہ آپ کو آتا ہی نہیں ہے جیسے وہ غائب ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر ابھی تک آپ نے ہماری کمپلیٹ کورس کو نہیں دیکھا ہے دسکرپشن میں موجود ہے جمشد اکیڈمی کے نام سے وہاں پر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا بہت ہی زبردست وہاں پر سب کانٹینٹ اورگنائز طرح سے موجود ہے اگر آپ کے پاس انڈرویڈ موبائل فون ہے تو آپ پلی سٹور میں بھی جمشد اکیڈمی کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی اپنے موبائل میں چیک کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا اچھا آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں اور جب فرس ٹائم ہم پروجیکٹ آسل کرتے ہیں ایکسائیٹمنٹ تو ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم کمپلیٹ کریں گے پروجیکٹ کو تو پروجیکٹ کے بعد جب پیسے ملتے ہیں ریویو ملتی ہیں تو اس کی ایک الگ ہی خوشی ہے ہمیں ایک الگ طرح کی خوشی ملتی ہیں فرس ٹائم جب میں نے پروجیکٹ فریلانسر میں کمپلیٹ کیا تھا وہ تقریباً فورٹی ڈالر کے پروجیکٹ تھے اور میں نے جب اس کو کمپلیٹ کیا تو جیسے میرے جان میں روح ہی نہیں تھا جیسے خوشی کے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر پاتا تو یہ ایکسائیٹمنٹ ہر کسی کو ہوتا ہے اور اسی ایکسائیٹمنٹ میں جب آپ بھی اپنی فرسٹ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو جلدی ہوتی ہیں کہ کلائنٹ آپ کو جلدی سے ریپلائی کر لے یا جلدی سے آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرے جلدی سے ریویو دے دے جلدی سے آپ کو پیسے ملے آپ کو ان ساری چیزوں میں بہت ہی زیادہ جلدی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی یہ فرسٹ پروجیکٹ ہے پہلے تو کانگریجولیشن کہ آپ نے فرسٹ پروجیکٹ پر کام کیا ہے اور وہ یا کانٹیسٹ ہے یا پروجیکٹ ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھنے میں دیر نہیں کر پاتے آپ کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے جب آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ کو پروجیکٹ ڈیلی بیسس پر مل جاتی ہیں تو آپ ان چیزوں کے فکر میں نہیں رہتے ہیں پھر اچھا آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنی فائل کو بیج دیں گے تو آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ میں نے اپنی پروجیکٹ کے جو فائل ہے اس کو میں نے بیج دیا ہے اگر آپ اس کو ایک بار ریویو کر لے اگر سب کچھ صحیح ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے کہنا ہے میں دوبارہ ریویویجن کر کے آپ کو سینٹ کر دوں گا اگر کلائنٹ باز وقت اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو کوئی انسٹرکشن دے دیتا ہے کہ یہ کام کر کے پھر مجھے پروجیکٹ سینٹ کر دو تو آپ نے وہ ویرییشن کر کے پروجیکٹ کو سینٹ کرنا ہے پھر اسی چیز کو دوبارہ جو میں نے پہلے کہا تھا آپ نے کہنا ہے کلائنٹ کو بعض اوقات آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیٹی کہ یہاں پر جو کلائنٹ ہے بہت ہی زیادہ مصروف ہوتے ہیں وہ بڑے کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی بڑے کمپنی کے مالک ہوتے ہیں تو اسے اتنی وقت نہیں ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے یا آپ کی جو فائل ہے اس نے شاید ڈاؤنلوڈ کیا ہو لیکن اس سے اتنی وقت نہیں ملتی ہے کہ آپ سے بات کرے اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لے بعض اوقات کلائنٹ بول جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے فائل کو ڈاؤنلوڈ کیا اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے بعض اوقات کلائنٹ خود بھی نیو ہوتا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے یا وہاں پر ایک اپشن ہے جسے آپ نے پریس کرنا ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے کمیونیکیشن کے طور پر ہی آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں لیکن آپ خود بھی توڑا بہت سبر کر لے ایک دن دو دن تین دن ایک ہفتہ سبر کر لے مطلب اس طرح کر لے کہ باقی پروجیکٹ پر آپ کام کر لے یہ پروجیکٹ تو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لے آپ نے کلائنٹ کو بیج دیا ہے نوٹفیکیشن کلائنٹ جب بھی فارغ ہوگا تو آپ کو واپس ریپلائی کرے گا یا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ ریویو کرنے بھی کہیں گے تو یہ ایک ٹرک ہے اگر پھر بھی کہیں مرتبہ اس طرح نہ ہو کہ آپ ایک دن میں پانچ یا چھے میسجز آپ اس کو کر لے یہ نہ کرتا ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کو کافی اس سے شاید اینوئنگ ہے ٹھیک ہے عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بار بار کہے بار بار کہے کسی بھی ایک بندے کو جب آپ بار بار ایک کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ غصہ اس کو آ جاتا ہے پھر بھی آپ کا کلائنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب کلائنٹ سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے بات کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کی پرمنٹ کلائنٹ بن جائے اس کے لئے آپ نے اس کے ساتھ اپنی کمیونکیشن سکل کو بہتر بنانا ہے تو پھر بھی اگر ان ساری چیزوں کو آپ نے کرنے کے بعد آپ نے افتہ دو افتہ انتظار بھی کیا ہے پھر بھی کلائنٹ ریپلائی نہیں کرتا تو وہاں پر کانٹسٹ میں ایک اپشن موجود ہے کہ آپ اس کو کلک کریں گے کہ ایہیو ڈیلیورڈ وہاں پر ایک اپشن موجود ہے ابھی مجھے ایکزیکٹ ورڈ اس کا یاد نہیں ہے کہ آج جب آپ کلک کریں گے تو وہ پندرہ دن تک اگر کلائنٹ ریپلائی نہیں کرتا تو وہ پیسے آٹومیٹکلی آپ کو مل جاتی ہیں اور پروجیکٹ میں بھی اسی طرح ہے آپ کو آٹومیٹکلی کیا کلائنٹ کی طرف سے یا فریلانسر خود وہ پیسے ریلیز کر کے آپ کو دے دیتی ہے لیکن اس کے لئے جو کانٹسٹ ہے جو پروجیکٹ ہے وہ گارانٹیڈ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی سکیمر ہو وہ گارانٹیڈ نہ ہو وہ اسکیم آپ کو کیا ہوا ہو اور اسکیم کے بعد آپ وہ پھر ریپلائی نہیں کر رہا ہو تو یہ نہ ہو گارانٹیڈ ہو مائلسٹون کیریئٹ کیا ہوا ہو اگر مائلسٹون کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جا کے دیکھ لیجئے گا اور جمشید اکیڈمی کے جو کورس میں ہیں وہاں پر مائلسٹون کے تین چار جو ویڈیوز ہیں میں نے مائلسٹون کے بارے میں ہی بتایا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اپنے اندر توڑا صبر ڈال دیجئے گا کیونکہ صبر کا پل ہمیشہ میٹا ہوتا ہے اور صبر کے پل سے ہی آپ اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں تو امید ہے میرے ان ساری باتوں سے کہی آپ کی جو سوال ہے لنک ہوگا اور کہی پر آپ کے میں نے جواب دے ریا ہوگا تو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کمنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ یہ کورس بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے فیلحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوں جمشیدرزا اللہ حافظ مجھے اُسرهاہ مجھے اجازت دیجئے بس usz وزیٹھام اس مجھے اجازت دیجئے مجھے اortwr مجھے ڈالیدیجئے والس وزی ڈالیدیہ لکہ موسیقی